جی ویلکم بیک ناظرین پروگرام باران رحمت میں شکیل جازب آپ کا محزبان آپ کے ساتھ ہے اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں رمضان المبارک کی فضیلت پہ اور رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے چونکہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ جناب پروفیسر زفر اقبال جلالی صاحب تشریف فرما ہے جو کسی تعرف کے محتاج نہیں تو ایسا بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ رمضان کی جو فضیلت ہے ایک تو اس مہینے میں وہ عمل ہم انجام دیتے ہیں جو اللہ کو سب سے محبوب ہے انسان روزے رکھتا ہے اللہ کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے اور پھر اللہ کے حکم سے اس روزے کو افتار کرتا ہے تو یہ وہ عمل ہے جس کا عجر جو ہے وہ اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے دوسری ہم نے گفتگو ہوئی کہ رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک وجہ جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ اس مہینے کی نسبت ہے کہ قرآن پاک کی نزول اسی مہینے میں شروع ہوا اور اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ یہ وطن عزیز پاکستان جو ہے اللہ اسے تا قیامت آباد اور شاد رکھے اور سلامت رکھے یہ بھی اسی مہینے میں مارز وجود میں آیا ہے نام خدا وندی ہے نام خدا اور لیلت القدر کا بھی ذکر ہوا کہ اسی مہینے کی ایک رات ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے ہم ان نوالوں سے مختلف آگلے پروگراموں میں بھی ذکر کریں گے لیکن اور آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ کچھ اس کے اور جو حوالے ہیں اس مہینے کی فضیلت کے چونکہ ایک اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے اپنی عظمت اور شان رکھتا ہے جس طرح گزشتہ گفتگو میں میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا مبارک تھی اس کا اثر آج بھی مسلم امہ میں پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے حتیٰ کہ بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا اور اتمام گھروں کے اندر کیا جانا اور اسی طرح رمضان البارک کا جب آغاز ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت عدیس پاک میں آتا ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی ایک ندہ ہوتی ہے اس اعلان اور ندہ کے اندر منادی کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے خیرت کے طلبگار خیر کے حاصل کرنے والے خیر چاہنے والے اپنے آپ کو آگے لا اور یا باغی الشرق اقصر اے شرق کے چاہنے والے اپنے آپ کو روک لے یہ جو رحمت خداوندی کی طرف سے ایک ندہ ہے اس کا بھی ایک اثر معاشرے کے اندر موجود رہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت اعلان کرتی ہے کہ اب یہ جو مہینہ آ گیا اب اس مہینے کے آنے پر اپنے ان قباحتوں اور ان غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا لیں یہ بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے اس کے لمحے اور اس کے لمحات جو ہیں اتنے بابرکت ہیں کوئی ایک لمحہ بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے ویسے تو باقی ایام جو ہیں باقی مہینے ان کی بھی اپنی عظمت اور شان ہے اس کے میں اندر بھی مسلمان کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تابداری اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاة والسلام کی سنت مبارکہ کی پیروی بحضیت مسلمان تو ہمیں بلکہ ہر مہینے اور ہر روز اس چیز کا اتمام رکھنا چاہیے لیکن جو کہ رمضان کے حوالے سے یہ ہے تو رمضان میں خصوصی طور پر خصوصی طور پر کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ بھی خصوصی ہے اس کی عظمت اور شان کے پیشے یہ رحمت کی طرف سے اعلان آ جاتا ہے کہ اب خیر کا طلبگار جو ہے اور آگے بارا اقبل ہے آگے آئیے یعنی جو کچھ آپ ویسے خیر کے لیے کر رہے ہیں وہ تو آپ کرتے رہے ہیں لیکن اس مہینے میں آپ کو اس سے کچھ بڑھ کے کرنی وہ قیدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی ملتا ہے کہ جب رمضان البارک کا مہینہ آتا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بڑھ جایا کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معامولات بھی بڑھ جاتے جو اعتقاف کی عبادت ہے وہ بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اضافی صرف رمضان البارک کی عبادت ہے اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن مجید کی دور کرنا حضر جبریل علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی اسی طرح تو گویا کہ آپ کے معمولات بھی رمضان البارک میں بندگی کے حوالے سے بڑھ جایا کرتے تھے تو یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے بقیدہ رحمت کی آواز آتی ہے اعلان ہوتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار اپنے آپ کو آگے لائیے اب پیچھے نہ رہیے آگے آئیے یہ گویا کہ رمضان البارک کی عظمت کے پیش نظر ہے کہ رمضان البارک کا تقدس ہے احترام ہے اس کا استقبال کیا جائے اچھا استقبال رمضان کے حوالے سے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العزت نے اس مہینے کو خاص اہمیت دی اور ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صیرت مبارکہ میں بھی اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے وہ خصوصی تیاری کیا کرتے تھے جس کو استقبال رمضان کہا جاتا ہے تو استقبال رمضان کے حوالے سے بھی کچھ ہماری رہنمائی فرمائی استقبال رمضان کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہ شاہر اللہ ہے اللہ تعالی کا مہینہ ہے تو اس کا ایک احتمام جو اللہ تعالی کی طرف سے ہے یہ احتمام بھی حدیث شریف کے اندر ملتا ہے کہ اس رمضان البارک کے مہینے سے پہلے پورے گیارہ مہینے جو ہے رمضان کے احترام میں اور اس کے استقبال میں جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے اور حور العین جو ہیں وہ جب رمضان البارک کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی رات یہ اللہ تعالی کی حضور یہ دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ جو ان میں روزہ رکھیں اس کا احترام کریں رمضان البارک کا ان کو ہمارے ازواج بنا دے ہمارا شہر بنا دے تاکہ ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہو تو یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بارک سے پتا چلتا ہے کہ اس کے استقبال اور اتمام کے لیے پورا ایک گیارہ ماہ سے ہی تیاری جاری رہتی ہے جنت کو سوارہ جاتا ہے اس کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے پہلے بھی جنت تو اتنی حسین ہے جس کا کوئی خیال میں نہیں لیا جا سکتا کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری غالب نے کہا تھا مزید جو آرائش ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ ایک قول مبارک ملتا ہے جو رمضان البارک سے ایک دن پہلے شعبان المعظم کے آخری دن جو آپ نے خاص خطبہ رشاعت پرمایا اس کے بارے میں بھی مہدسین کرام کہتے ہیں کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ رمضان البارک کی عظمت فضیلت آپ نے بیان کی اور وہ خطبہ ایک دن پہلے رشاعت پرمانا بھی رمضان کے استقبال میں تھا رمضان البارک کے اتمام کے لیے تھا کوئی ایسی آدات میں کوئی تبدیلی جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان میں رمضان سے پہلے کی کوئی تبدیلی جس کی ہمیں تاقید کی گئی ہو میں جو جس خطبہ کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں شبان المعظم کو وہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی حدی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبان المعظم کے آخری دن خطبہ رشاعت پرمایا کہ اے لوگو تمہارے اوپر بڑی عظمتوں والا بڑا عظیم مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے اور بڑی برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا شارہینی حدیث لکھتے ہیں اس حدیث شریف کے تحت کہ جس طرح چھت ہوتا ہے درخت ہوتا ہے وہ اپنے سائے میں لے کر ایک شخص کو دھوپ اور دھوپ کی تپش سے حرارت اور گرمی سے بچاتا ہے ایسے ہی رمضان البارک بھی سایہ فگن ہوتا ہے برحمت لے کر آتا ہے اور اپنے سائے میں لے کر گناہگاروں کو جہنم کی عذاب سے بچا دیتا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا وہ مہینہ تمہارے پاس ہے جو بڑا عظیم ہے بڑا مبارک ہے وہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو گیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دن کا روزہ فرض کیا رات کا قیام مقرر کیا اور ایسا مہینہ من تقرب اپی بخصلت من الخیر جو ایک نیکی کا کام کرے ایک نفل عبادت کرے تو رب تعالیٰ اسے فرض جتنا عجر و سواب اتا کرے گا اور ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ستر فرض ہو جاتا جیسا عجر و سواب اتا فرمائے گا تو یہ رمضان البارک کی اپنی خاص عظمت ہے کہ حضور نے فرمایا یہ مہینہ جو ہے شعر سبر ہے دیرے اس کے اندر کھانا پینا نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو سبر کا مہینہ قرار دیا گیا اور اس کی جزا کیا بیان کی گئی اس کی جزا جنت ہے اور یہ بھی رشاد فرمایا کہ شعر المواسات کہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے بامی ہمدردی اور آپس میں محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے دکھی لوگوں کے دکھ جو ہیں بانٹنے کا ان کے دکھ دور کرنے کا محبتیں شیئر کرنے کا مہینہ ہے جو صاحب سروت ہیں جو صاحب اختیار ہیں ان کے لیے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ وہ اگر ان کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے نوازا ہے تو وہ اس مہینے کے شروع میں وہ اپنی دولت میں سے یا اپنے اللہ کے فضل میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ غربہ میں دیں یا ان لوگوں میں دیں جن کے پاس نہیں ہے یہ ایک شعر مواسات ہے یہ غم خاری کا مہینہ ہے اسے غم خاری کا مہینہ قرار دینا اس سے بہت بڑا سبق ہے بے شکل گویا کہ جن کو رب تعالی نے یہ استطاعت اطاف فرمائی ہے مالی اور دولت کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ غریب لوگ معاشرے کے نادار طبقات ان کی فکر کریں بلکہ کچھ لوگ تو اس سے پہلے روزے کی بھی پریکٹس کرتے ہیں یعنی شعبان کے مہینے میں ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اب وہ پریکٹس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ ہے حدیث شریف خاص طور پر پہ پندرہ شعبان کا سرکار دوالی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے لگتا کہ کوئی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں اس طرح آپ کے معامولات مبارکہ مہینے ہیں یعنی خاص طور پر تو جو پندرہ شعبان کا روزہ ہے جس کو شب برات بکا جاتا ہے شب برات تو اس کی اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیالہ اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ یہ پندرہویں شعبان پھر یہ شعبان کے آخری جو آیام ہیں آخری اشرہ جو شعبان کا اس میں بھی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے روزے رکھتے ہیں یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک سے آپ کے جو عمل مبارک سے آگے برکت آ رہی ہے اسی سے امت مسلم آگے روزے رکھتی ہے تاکہ وہ اس میں ایک تھوڑا سا شاید یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ میڈیکری آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو جج کر لیں آپ دیکھ لیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے اچانک جب روزے رکھنا شروع کریں تو کہیں یہ نہ ہو کہ طبیعت آپ کی خراب ہو جائے تو آپ اس سے پہلے اگر آپ نے دو چار پانچ روزے رکھے ہیں یا دس روزے رکھے ہیں تو آپ کو اپنی طبیعت کا اندازہ ہو جائے کہ میں کیسے آگے چل سکتا بلکل کہتے ہیں نا عربی میں کل عمر حکیم کہ حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حکمت دانائی والا ہو سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزے رکھنا یہ وہ پریکٹس آگے رمضان کے روزے رکھنے گویا کہ آسان ہو جائیں یا کہ تم رکھنا زیارہ وہ ایک جسمانی طور پر بھی کچھ نہ کوئی فرق پڑتا ہے بندے کا تو جس کی روٹین بنی ہوتی ہے اس کے لیے گویا کہ وہ آسان ہو جاتا ہے پھر آپ نے عیسار کا ذکر کیا اس کا ذکر کیا تو ابھی ایک رویہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ باقی معاشروں میں تو خیر شاید اس طرح سے نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے ہمیں ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے لوگ چیزوں کو ہولڈ کر لیتے ہیں زخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں یا کچھ اس طرح کا اور رمضان المبارک میں بجائے کہ شاید خرد و نوش کی چیزیں ان کی قیمتیں کم ہوں وہ ان کی قیمتیں انہیں بڑھا کے بیچتے ہیں یہ تو بہت بڑی بدنصیبی ہوگی رمضان المبارک کے اعترام میں تخفیف کرنے کا سطح جائے کچھ ڈسکاؤنٹ کیا جائے لیکن جہاں تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو زخیرہ اندوزی جو آپ اشارہ کرنے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے بھی اچھے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں اور اس چیز کو زیادہ پرموٹ ہونا چاہیے وہ بقیدہ طور پر اس کا اعترام میں رمضان المبارک کے اعترام میں چیزیں سستی کر دیں یعنی یہ رمضان المبارک کے استقبال میں یا اس کی تیاری میں ایک یہ عمر بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہم نے اس مہینے میں وہ لوگ جن کا کاروبار کھانے پینے کی چیزوں سے ہے یا دوسری جو اشیاء ضرورت ہیں ان سے ہے کہ وہ اس کی فراہمی کو یقینی بنا ہے یقینی بنا ہے یعنی یہ بھی ان کے عمل میں ایک طرح کا اضافہ ہے اور ان کی نیکیوں میں رمضان کی نیکیوں سے الہدہ ایک اضافہ ہے بہت بڑا اس کا فائدہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں رمضان المبارک سے پہلے ایک جنرل سٹور پہ جانا ہوا تو پتا چلا کہ بہت لمبی لینڈ تھی میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں جی 50% ڈسکاؤنٹ کی گئی ہے اچھا ماشاءاللہ بعض رمضان المبارک کے اعترام اور استقبال میں رمضان المبارک سے پہلے لوگوں نے خرد و نوش کی اشیاء خرید نہیں ہے تو اس کے حوالے سے لوگوں کے لئے انہوں نے آسانی کی ہے یہ کتنی سعادت کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیدہ اس خطبے میں بھی رشاد فرمایا من خب پان مملو کی ہی جو اپنے ماتحد سے تخفیب کرتا ہے یہی رمضان کے آمند پر تخفیب کا ذکر تو ہے مہنگائی بڑھانے کا ذکر نہیں ہے تخیرہ اندوزی کا یہ ان چیزوں کا تو ظہر ویسے بھی منع ہیں یہ چیزیں جو ظہر لوگوں کے لئے نقصان اور تکلیف کا سبب بنے عذیت کا سبب بنے وہ تو ویسے ہی منع ہیں اور رب تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے تخفیب کا ذکر کیا کہ جو لوگ اپنے ماتحد لوگوں سے کام لینے میں تخفیب کریں ان کو عجرت اور ان کی جو مزدوری ہے وہ زیادہ دے دیں کام ان سے کم لے لے رمضان البارک کے اطرام میں اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت و بخشش بھی اطا کرے گا اور جنم سے ازاد بھی کر دے گا اسی لئے شاید غالباً رمضان کے شروع میں وہ لوگ جنہوں نے زکاة دینی ہوتی ہے ان کا بھی مد نظر یہ ہی ہوتا ہے کہ رمضان البارک کے آغاز میں دینے سے ایک تو رمضان البارک کے اندر ظاہر ہے جب ایک نفلی عبادت جو ہے فرض جتنے عجر و ثواب رکھتی ہے ایک فرض ستر فرض جتنا رکھتا ہے تو وہ لوگ رمضان البارک میں زکاة کا پریضہ ادا کرتے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس نیک عمل کے اندر برکت بھی رمضان کی شامل ہو جائے گا اور اس میں پھر لوگوں کے لئے ظاہر ہے کہ ایک فردنوش کا بھی انتظام ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقیدہ عمل مبارک ہے کہ جب رمضان البارک شروع ہوتا اتلکا کلو اسیر و اتیا کلو سائر کہ ہر قیدی کو آزاد اور رہا کر دیا جاتا اور پھر ہر سائل کو عطا کر دیا جاتا ناظرین اکرام پروفیسر زفر جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے استقبال رمضان کے حوالے سے ای ٹی وی کے پروگرام باران رحمت میں آپ ہمارے ساتھ رہیے ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ابھی ہم اس سلسلے کو اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور پروفیسر صاحب سے اور فیضیاب ہوں گے حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد